اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر تیرہ مارچ کو ہو سکتا ہے لوگ سبہ چناف کا اعلان سات سے آٹھ چرنوں میں متدان کرایا جا سکتا ہے اس بیچ بڑی جانکاری آپ کو دے دے اس وقت کی سب سے بڑی خبر تیرہ مارچ کو لوگ سبہ چناف کا اعلان کیا جا سکتا ہے سات سے آٹھ چرن میں پورے دیش میں متدان کرائے جا سکتے ہیں لوگ سبہ چناف دو ہزار چوبیس کا شنکھنات بہت جلد ہو سکتا ہے تیرہ مارچ کو یہ بڑی گھوشنا کی جا سکتی ہے آپ کو بتا دیں اس بیچ ایک بڑی جانکاری مل رہی ہے چناؤ آیوگ تیرہ مارچ کو اس کی گھوشنا کر سکتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آگے آپ تک پہنچائیں گے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبہ چناؤ دو ہزار چوبیس جس کے بارے میں لگاتار چرچہ یہ کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس پر جانکاری یہ مل رہی ہے کہ ساتھ سے آٹھ چرن میں متدان کرایا جا سکتا ہے چناؤ آیوگ کی ویوستہ کچھ اس پرکار سے رہ سکتی ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبہ چناؤ دو ہزار چوبیس کو لے کر جانکاری مل رہی ہے کہ تیرہ مارچ تک اس کی تاریخ گھوشت کی جا سکتی ہے اور تو اور لوگ سبہ چناؤ دو ہزار چوبیس کے تاریخوں کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی یہ ساتھ سے آٹھ چرن میں بھی ہونے کی بات کہہ جاری ہے حالکہ سوشیل ہمارے سہوگے اس وقت جڑ گا ہمارے ساتھ ان سے ڈیٹیلز لیں گے سوشیل تیرہ مارچ تک چناؤ کی تاریخیں گھوشت کی جانے کی بات سامنے آ رہی ہے اور کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں جی بلکل دیکھیں ساتھ طور سے جس طرح چناؤ آیوگ کی طرف سے تمام تریاریاں کی گئی ہیں تمام راجیوں کا دورہ کیایا ہے جس میں ابھی حال ہی میں جمہو کشمیر میں اور بیہار میں اتر پردیش میں تمام راجیوں کا فیلحال چناؤ آیوگ نے میراثن طریقے سے کیا ہے ایسے میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ تیرہ مارچ کے بعد کبھی بھی لوگ سبہ چناؤ کا اعلان چناؤ آیوگ کر سکتا ہے کیونکہ تمام جو درافٹنگ تھی تو جو تیاریاں تھی ان تیاریوں کو لگ بگ پورا کر لیا گیا ہے اور تمام تیاریاں میکنس طریقے سے پوری کر لی گئی ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ جیسے تیرہ مارچ کے بعد چناؤ ہو سکتا ہے ساتھ سے آٹھ چرنوں میں یہ چناؤ جو ہے وہ چناؤ آیوگ کرانے کے کہیں نہ کہیں پرکریہ میں ہے کیونکہ ساتھ سے آٹھ چرنوں میں لوگ سبہ چناؤ جو ہے وہ سمپن کروا سکتا ہے چناؤ آیوگ سرکار کو ایک پتر لکھ کر لگ بھا ساڑھے تین لاکھ سی اے پی اف کے جو جو جوان ہیں ان کو مانگا ہے ساتھ سے ساتھ پیرا امنیٹی پورسز کی بھی بانگ کی گئی ہے تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چناؤ آیوگ آنے والے تیرہ مارچ کے بعد کبھی بھی لوگ سبہ چناؤ کا اعلان کر سکتا ہے اس کے لیے پریس کانفرنس کا آیوزن کر سکتا ہے کیونکہ تمام راجیوں کی جو دورے تھے چناؤ آیوگ کے وہ لگ بھا پورے ہو چکے ہیں چناؤ آیوگ دلی میں آ گئے ہیں پرسو رات میں ایک بڑی بیٹھک چناؤ آیوگ کے ادھکاریوں کے ساتھ ہوئی ہے جہاں پر ایک روپ ریکھا تائیں کر لی گئی ہے کہ کس کیٹیگری کے آدھار پر تمام جو فیلحال تیاریا راج سرکاروں کی ہیں تمام راج سرکاروں کے دورہ جو راج کے چناؤ آیوگ تھے ان کے ساتھ ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس کے بعد تمام چیزوں کو بریفنگ لیتے ہو چناؤ آیوگ کی طرف سے جو اب یہ جانکاری نکل کر آئی ہے وہ جانکاری یہی ہے کہ تیرہ مارچ کے بعد کبھی بھی چناؤ آیوگ لوگ سبھا چناؤ کی گھوشتہ کو لے کر تیاریاں شروع کر سکتا ہے پریس کانفرنس کر سکتا ہے برکل اور سوشیلے چکے اب تک ایسا ہی چناؤ آیوگ کے دورہ کیا جاتا رہا ہے چناؤ آیوگ پریس کانفرنس کرتا ہے پوری ڈیٹیلز اس میں دی جاتی ہیں سات سے آٹھ چرن میں اس بار کے چناؤ کی بات کئی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے اور جس میں کی وہ نقسل پرباوک کشیتر ہوں یا آتی سمویدن شیل کشیتر ہوں اور پھر سامانیہ میدانی پہاڑی سبھی بھوگولک اور تاتکالک راجنیتی ساری پریسیتیوں کو دیکھتے ہوئے چناؤ آیوگ اس پر نرنے لیتا ہے لیکن سوشیل ایک چیز اور ابھی چونکہ اس سے سمبندیت کچھ بہت ساری اور باتیں بھی اب تک سامنے آئی ہیں مثلاً کی آئی پی ایل جیسا ہے جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور اس کو لے کر بھی شکیڈیول ابھی صرف 21 میچز کا جاری کیا گیا ہے تو امید ہے کہ مارچ اور اپریل کا ہی وہ سمیں رہ زکتا ہے جی بلکل دیکھیں آپ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں اور اس دیسہ میں بھی کہیں نہ کہیں چراؤ آیوگ کی نظر ہے کہ جو آئی پی ایل کے میچز ہیں ان میچوں کی جو تاریخوں کی گھوشتہ کی گئی ہے ان میں کچھ ہی میچوں کی تاریخوں کی گھوشتہ کی گئی ہے اور جس طرح لوگ سبھا چناؤں تمام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بولٹ کی پرکشائے جو ہے وہ لگ بھگ اس دوران پوری ہو جائیں گی تو تمام جو تیاریاں ہیں وہ کٹیگری کی طریقے سے پوری کی جا چکی ہیں تمام راجیوں کا بھی دورہ لگ بھگ چناؤائیوں کا پورا ہو چکا ہے تمام ایسے چھیتر ہیں جو عدیسہ میدن سیل رہ چکے ہیں آنے والے دنوں میں وہاں کی شتی کیا ہوگی اوٹروں کی سنکھا کو لے کر کس پرکار کی پرکریا ہوگی تمام پہلو پر بیچار کیا جا چکا ہے اور ایک بڑی بیٹھک جب چناؤ آئیوں کی تمام راجیوں کے چناؤ آئیوکتوں سے جب ہو گئی ہے تو سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے میں اب چناؤ آئیوکت نے ایک بڑی کہیں ستی جو ہے وہ بلکل سپشت ہو گئی ہے کہ کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے تیرہ مارچ کے بعد اور کبھی بھی چناؤ ہو سکتے ہیں اس پر آپ نظر بنایا رکھے گا آگے ڈیٹیلز آپ سے لیں گے